جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پے گوگل پے اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں جنرسی کی صبیقوں میرے نام شیوپیشو اور جھر بڑے ہیں اور مجھے دکسیوپ نام سے بھی جانتے ہیں میں مجھے دکس کے بیتر جلے میں نواز کرتا ہوں اور میں فروتے ہی ہندو پیواز میں جنمہ اور گائتری پیواز میں ہمارے پیتا جی بھاگ لیتے تھے اور اسی لیتی لیواز میں اسی باتوں میں میں بڑھتا چڑھائے گئے اور اسی طرح میرا جو ایک جگہ امیشن ہوا وہاں بھی بسٹا تھا اور وہاں پر میں پڑھائی کر رہے تھے اُس بیچ میں ایک بار میں چرچ گیا اور چرچ میں باہر میں نے ایک سندیج سنا وہاں کے جو دھرم دھو تھے انہوں نے اُس سندیج میں کہا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اشور دیکھتا ہے اوپر آکا سے دیکھ رہا ہے اور میں چھوٹے میں یہی توجہ دیا کہ اشور ہے ہے تو وہ کہا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ بات میں دل میں اس بات نے بڑا گھر کر دی ایسی طرح میں اپنے جیون میں بڑتا چل گیا اور ایک بار ایسا ہوا کی مجھے ایک بھائی نے اشورت کے پرچے دی اور میں نے جب اس پرچوں میں پڑھا مجھے بہت اچھا تھا اور پرچوں کو جب میں پڑھا تھا تو اشورت اس سے بات کرنا اور ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھے اور وہ باتوں کو میں نے دیکھا اور سمجھا اور جانا کہ اشورت بھی ایک اشور ہے تو میں نے ایسا وشوات کیا اور میرے جو پوجا گھر میں ایک جگہ ہے جہاں پر ساری دیوی دیوٹا رکھے رہتے ہیں اور وہاں بھی میں نے اشورت بھی ایک فوٹو لیا کے رکھ دیا جیسے دوسرے دیو دیوٹا کہ میں آراب نائے کر رہا تھا ویسے اشورت بھی میں ساتھ اور ساتھ آراب نائے کرتے چلا گیا اور اسی پرکار سے میں بڑھتے چلا گیا اور مجھے کوئی بھی اس میں بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد میں اپنی بھاروی کچھا کو اترین کیا اس کے بعد میں میرے اکچھا تھی کہ میں بھوپال جا کے اپنی پڑھائی کو کرو لیکن پاپا نے مجھے مانا کر دیا کہ آگے تم یہی پڑھو بھوپال جانے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن میرے اکچھا تھی بھوپال جا کے اپنے جیوت میں تجھلے لکھے پڑھائی دو اور اس کو آگے اس اکچھا میں اپنے جیوت میں بڑھوں اس میں آگے لیکن پاپا کے اس طرح سے منات رہنے سے میں بلکل ٹوٹ گیا اور میں نے سوچا کہ آگے مجھے پڑھنا ہی اور میں نے پڑھا جی کو کہہ دیا کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں اور میں پھر اپنے دوسری سنجتی میں بھولی سنجتی میں پڑھ گیا اور رات میں دیری سے آنا گوستور کے ساتھ بھونا آتراز بھونا اس سارے چیزے میرے لائف میں ہونے لگی اور میں بلکل جیوت میں آسانت ہو گیا تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آلاتا کہ آگے کیا ہونا ہے آگے کیا ہوگا میرے لائف کا میرے جیبان کا کیا ہوگا تو میرا ایک بھائی آیا اور اس نے مجھے بولا بھائی تو پریشان کیوں نہیں کیا ہوگیا تو میں نے بھائی میرے ساتھ یہ یہ ہو دیا میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اور پیتا جی نے یہ منا کر دیا مجھے تو اس بھائی نے بولا چلو بھائی آپ پریئر کریے راتنا کریے اور انہوں نے وہ وچان دیا مرتی رجی سوزمانچہ اس کا ساتھ دیا ساتھ دیا کہ ماموگے تو تمہیں دیا جائے گا اس نے کہا کہ تم پیتا سے کچھ ماموگے پیتا تمہیں دے گا جب وہ یہ پرکری میں آپ کے پیتا نے آپ کو منا کر رہے لیکن سوڑی پیتا آپ کو منا نہیں کر رہے تو میں نے پیشو مرتی سے مانا اور اس کے دوسرے اور دیسرے دن پر میرے پاپا نے مجھے بڑھا کر پوچھا کہ تجھے کیا کر رہا ہے تو میں نے ٹھیک ہے آپ جا اور وہاں جا کے اپنے پڑھائی جب میں نے راتنا کیا اور تو یہ شمتی نے پیتا جی کے من کو بدلہ ان سے بات کیا تو پھر میں اس کے بعد بھوپا رہایا بھوپا نے میرا انجینری پہ ایڈمیشن ہوا اور میں اپنی پڑھائیت کرنے لگا لیکن اسی بیچ میں میں کچھ غلط دیسہ میں چلا گیا غلط سنگتی میں پڑھ گیا اور میں گھومنے لگا سراب پینے لگا سگرےٹ پینے لگا اور اتنا سگرے اور اتنا سراب کو میں پینے لگا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں پڑھنا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے بعد جب میں سب چیزوں میں دوستوں میں اور ساری پارٹیوں میں سے بھوم کر جب میں اپنے روم میں آ پا تھا تو میلے اندر ایک سوال ہوتا تھا کہ میں یہاں پر کیا کرنے آیا ہوں کیا کر رہا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں میرے دیسا جو تھی میرے جیوان جو تھا کسی اور ہی دیسا میں مر چکا تھا جو مجھے کرنا تھا وہ نہ کر کے میں اور ہی ایک محناس کے گھٹے کیوں یہ غلط دیسا میں چلا چلا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا نہیں میں آپ کیا کروں کسی نے بولا کہ اس بابا کے پاس جاؤ وہاں سمجھان میں لے گا کسی نے بولا کہ آپ وہاں مجھان میں جاؤ مجھان میں آؤ یہ اتی دن جاؤ گے تو آپ کو ہم سامتھی ملے گی اس کا اپائی ملے گا میں وہاں بھی گیا اور میں ایک بابا سے پھر بھوسرے بابا اور اس مقال سے کئی نبو کے پاس میں جانے لائے اور جاتے جاتے میں سوصل لگی خیال میری سمجھیا کا سمجھان یہاں ملے گا مجھے لیکن اس کے بعد میں مجھے یہ آسا ملتی مل رہی تھی بابا مجھے ملے بہت بڑے بابا ہے اور ان کے پاس بہت سکتیا ہے اور یہ جب آپ کے زندگی میں کام کریں گے اور بزلاو لے کے آئیں گے آپ کو سفلتہ ملے گی کھامیاری ملے گی خوشی ملے گی شانتی ملے گی تو میں ان کے ساتھ رہنے لگا اور ان کے ساتھ رہتے رہتے میں ان کی عطی ویڈیو میں بھی سامنے لگا ان کے جو کارے تھے وہے لوگ میں سامنے لگا اور ان کے اس طرح سے سامنے لگا بھی میرے اندر جو ہے وہ جو سامنتی ہے وہ جو خوشی ہے وہ بلکل بھی نہیں تھی مجھے لگا تیک میں جو کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں اس میں کچھ مجھے مانو بھی نہیں پڑھ رہا تھا مجھے سمجھے نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں اس سب چیزوں کو کر کے میرے اندر ایک انسانسفاری والی فیلیگ تھی ایک اسمتوسٹی تھی اور میں فنجھ نہیں بھارا تھے کہ آگے میں کیا کر اسی بیچ میرا بھائی آیا مجھے اس نے بولا کہ چلو ہم پراتنا میں چلتے میں اس کو منا نہیں کیا میں نے کہا کی ہے پراتنا میں جس پکار سے آپ کو معلوم پیسی میں جب اس بھائی نے اس پکار سے بولا تو میں اس کے ساتھ اس پراتنا سبھا میں گیا جب اس پراتنا سبھا میں میں مجھے پرمیشو نے اس سے بات کیا اور مجھے بولا کہ تم جو کر رہے ہو اس چھوڑ دو تم جن کے پیچھے جا رہے اس چھوڑ دو اور میرے پیچھے ہو اور مجھے پراتنا پرمیشو نے اس پرکار فیلم سے باتیں کریں میں اس پراتنا سے چھوڑ گیا اور میں اندر سے مجھے ایک ستیس فائی والی فیلم آئی کہ ہاں اس سے بات کیا ہے جس کی میں خوج میں تھا جس میں مجھے 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 لگا کہ جس ایس میں تلاس کر رہا ہوں اور جس میں اتنے سمجھ سے دھون رہا ہوں اس سب باتیں مجھے ایشو مطیبہ ملی مجھے جتنا میں پائیس رم کیا میں اکواز کیا میں محن برت رکھا میں نوگل کے اکواز بھی کرتا تھا میں محن سے میں اشو دے اس سانتی پانے کے لئے اس اشو دے اس مام دشن کو پانے کے لئے میں اس کو خوش دے رہا لیکن اس دن جب میں اس پرمیشو کی آواز کو سنا ایشو مسیح کے آواز کو سنا پھر میں میں ساری چیزوں کو میں پایا کہ ایشو مسیح ہے اور میں پیچھے میں نے کہا نہیں ہوں میں نے اسی مقصد کی پیچھے چلوں گا اور ساری سنگتی جو تھی پوری سنگتی میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں پراہکمہ میں اور بچن پڑھنے میں اپنے آپ کو میں نے لے لائے اور میں پراہکمہ کرتے رہا بچن پڑھتے ہوئے آگے بڑھا اور میں نے کہا جو آگے کی پڑھائی ہے اس کو بھی میں کرنے کے لئے بھوپاد میں واپس کنٹینیوب کیا اور اسی دورہ میرے جیوان میں میں نے ایک اینسٹینس بھی ہوا ایک ڈٹنا گٹی اس میں میری جو بائک تھی وہ میری بائک چھوڑی ہو گئی اور جب میری بائک چھوڑی ہو گئی اب میرے دوسرگ خونے لگے تیرا مرکھو مرکھو تو اتنا کہتا ہے کہا تیری بائک تجھے دھیڑی تکڑا گم سے کہا کرتا کہ جیتے ہو میرے بائک چھوڑی ہوئی ہے وشا مرکھو مرکہ مرکہ ہی میری بائک کیونکہ پرویشوں کا بچن کہتا ہے اور اپنی پڑھائی کو بھی کرتے رہا اور پانچ مہنے پڑھائی کی اس کے بعد پروکو یشو ماتھی نے اس گاڑی کو میرے سامنے لے کر آیا اور وہ گاڑی مجھے پانچ مہنے بعد ملی میری بنا سائے کہ مجھے پانچ مہنے بعد ملی اور پھر میں نے اپنے دوستوں سے بکاہ دیکھو میرا یشو ماتھی زندہ پرمیشو ہے وہ یشو ماتھی جیبیت ہے اس نے دیکھو میری گاڑی دی انہوں نے بھی بشوات کیا کہ سچ میں تیرا پرمیشو زندہ ہے تیرا پرمیشو جیبیت ہے جو تیری راتمنہ کو سنتا ہے اور اسی طرح میں بشوات ہی بڑھتے رہا اور میرے جیوان میں کبھو میں بہت تارے کاری کیے مجھے بدلا میرے جیوان میں میں پہلے گالی دیا کرتا تھا میں سراب پیتا تھا رنگ کرتا تھا وہ جیوان میرا بدل گیا سیگریٹ ایسی تھی کہ میں چینس کو کرتا سیگریٹ مجھے چھوٹ نہیں کرتی تھی وہ سیگریٹ کو بھی میں ایشو بھتی میں آنے کے بعد پرمیشو نے اس سے بھی مجھے چھٹکارا دیا میں گالی اتنی دیا کرتا تھا کہ میرے موں سے جب بھی میں کوئی بات کرتا تھا تو اس میں میرے موں سے گالیاں نکلتی تھی لیکن پرمیشو کا دھنیوا دو کہ اس گالی سے بھی پرمیشو نے مجھے چھٹکارا دیا اور ایک رنگ اور ایک شانتی پرمیشو نے دی اسی کے دورے میں کبھوں میں بھرتا دیا اور آج میں پرمیشو میں آنچے سے دوں کیونکہ پرمیشو نے میرے جیون کو بدل دیا اور نہ کیونکہ بدلہ مجھے انت جیون کی پرمیشو دیا ہے جیسا مجھے پرمیشو نے وہ چھٹکارا دیا ہے مجھے ایک نیاب جیون دیا ہے ویسا ہی وہ پرمیشو سب کو سمان ریتی سے برابر وہ دینا چاہتا ہے اگرام پرمیشو سبانیگی تو پرمیشو سب کو دیمیشو